دنیا میں پہلی بار بائیو ٹکنولوجی کی مدد سے ایک ایسی لیباوٹی تیار کی جا رہی ہے جہاں نہ صرف بچے کی پدائش ممکن ہوگی بلکہ والدین اپنے بچے کی خصوصیات کا انتخاب بھی کر سکیں گے اس ایکٹیو لائف نومی لیباوٹی میں بائیو ٹکنولوجی کی مدد سے بلکل ماں کی پیٹ جیسے بنائے گئے مسنوئی محول میں سالانہ تیس ہزار بچوں کی پدائش ممکن ہو سکے گی ایکٹیو لائف ایک یمنی سینٹس ہاشمالغیلی کا ایک خیالی تصور ہے جو ایک سائنس کمیونیکیٹر اور مالیکولر بائیو ٹکنولوجیسٹ ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ سہولت انہوں نے ایسے شادی شدہ جوڑوں کے لیے مدارب کروائی ہے جو والدین بننے کے خواہش مند تو ہیں لیکن بانٹپن کے سبب یہ ممکن نہیں ہے لیکن اس ٹکنولوجی کی مدد سے وہ اپنے بچے کے والدین بن سکیں گے لیباؤٹی میں بچوں کی پدائش کی یہ سہولت پچھلے پچاس سال کی تحقیق کا نتیجہ ہے اس ٹکنولوجی کو خواتین کو آپریشن کے ذریعے بچوں کی پدائش اور حمل کے دوران سامنے آنے والی دیگر پچیدگیوں سے بچنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے بائیو ٹکنولوجی کی مدد سے بنائے گئی ان لیباؤٹیز میں بچے کی پدائش کے حمل کے دوران ہر طرح کا اس کا خیال رکھا جائے گا اور یقینی بنائے جائے گا کہ بچہ صحت مند ہو ایک اور حیرت انگیز بات یہ بھی ہے کہ ان لیباؤٹیز میں بچوں کی پدائش سے قبل والدین اس بات کا انتخاب کر سکیں گے کہ بچے میں کس طرح کی خصوصیات دیکھنا چاہتے ہیں کہ بچے کی رنگت خدخال اور ظہارت کس طرح کی ہو ناظرین ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ